پختونوں سے معافی مانگو ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ آمیر میر حامد میر کے بھائی کے خلاف پختونوں کو دہشتگرد قرار دینے کی کوشش پر سخت تنقید کی جا رہی ہے عوام کے ووٹوں سے نہیں بلکہ نگران وزیر اللہ کے طور پر آرزی طور پر وزیر اطلاعات پنجاب آمیر میر کی جانب سے پختونوں کو دہشتگرد قرار دینے کی کوشش پر سوشل میڈیا سارفین سراپہ احتجاج بن رہے پریس کانفرنس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارے پاس ایسی اطلاعات بھی ہیں جن کے مطابق ہے پر پختونہاں سے بھی کچھ لوگ یہاں جو دہشتگرد ہیں ان میں ایک شخص کے نام کی تصدیق بھی ہو چکی ہے جو تحریک نفاذ شریعت محمدی سے تعلق رکھتا ہے عامر میر کے اس بیان کے بعد سارفین نے سوشل میڈیا پر انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور محب وطن پختونوں سے پوری طور پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے عمران حان کے معاون حصوصی رہنے والے ڈاکٹر استحار دورانی نے عامر میر کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا عامر میر یہ بیان فوری طور پر واپس لیں ملک پہلے ہی کئی مسائل کا شکار ہے اسے مزید تفریق پیدا کر کے انارکی کی جانب مد کے لئے عامر میر کے الفاظ ان کی تاثبی سوچ کی اقافت ہیں سابق صوبائی وزیر اور رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر ارسلان خالد نے کہا حکومت الیکشن منصوب کروانے کے لئے وہاں ہاں لوگوں کو اشتیال دلا رہی ہے جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسے جیل سے چھوڑا گیا وہ ایک عرصے سے آزاد شہری کی طرح زندگی گزار رہا ہے اب زمار پار کانے کی وجہ سے وہ دوبارہ دہشتگرد ہو گیا انور لوڈی نے عامر میر کے بیان کو شرمناک کہتے ہوئے ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے لکھا پختون خان کے لوگوں کو اسکریت پسند کہنا شرمناک ہے اس بیان پر پختون قوم سے معافی مانگنی چاہیے رضوان غلزی نے کہا پختونوں کو دہشتگرد کہہ کر عامر میر نے پورے پختون خان کی توہین کی ہے اس غیر ذمہ دارانہ بیان پر عامر میر فوری طور پر معافی مانگے پکہ سمجھن نے لکھا عامر میر کی طرف سے کے پی کے سے آئے ساتھیوں کو ملٹرز کہنے کے بیان کی مضمت کرتے ہیں پشتون ساتھی ہمارا مان ہے احمد بیگ نے کہا پہلے وفاقی وزیر ساد رفیق نے کہا گلگل بلدستان کے آئی جی اور وزیر اعلیٰ اور دیگر لوگوں پر بغاوت کے مقدمات ہونے چاہیے اب عامر میر پختونوں کو دہشتگرد قرار دے رہے ہیں کیسے بدبخت ہیں کیا یہ بہارتی ایجنڈے کے تحت ملک کو خدا نخواستہ توڑنا چاہتے ہیں یہ لوگ ہر طرف نفرتیں پھیلا رہی ہیں ایک اور ساریف نے لکھا حامد میر کے بھائی عامر میر نے تمام پختونوں کو دہشتگرد قرار دیا میں خود پشتون نہیں ہوں مگر ہمارے بھائیوں کو کوئی دہشتگرد قرار نہیں دی سکتا بوری طور پر اپنے بیان پر معافی مانگ کر آمیر میر سٹیف ہا دی